دل زخم زخم لوگو کوئی ہے جسے دکھائیں ارے پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کا تقریبا یہی حال ہے وہ زخمی دل ہے وہ پرشان حال ہے ایک طرف وبا انسانوں میں جانوروں میں آئی ہے دوسری طرف پانی کا سلاو ہے اور اوپر سے بارشیں ہیں اور تیسرا مہنگائی کا توفان ہے جو کہ ہمارے اپنے ہی بڑے جن کو ہم نے اپنا سمجھ کے اپنے اوپر مسلط کیا اپنا بڑا مانا ان کو ہم نے عہدوں سے نوازا آج وہ ہمارے بڑے بن کر ہمیں روند رہے ہیں کچل رہے ہیں بڑے کا کام تو چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے لیکن ہمارے حکمران ہمارے جو حکمران قوم کے خادم ہونا چاہیے تھے وہ جابر بن چکے ہیں وہ خود ڈاکو بن چکے ہیں اب آپ خود دیکھئے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اسلام کا ذابطہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی آمدنی سے زیادہ اس پہ بوجھ مسلط نہ کیا جائے اس سے ٹیکس نہ لیا جائے اس سے وصولی نہ کی جائے اب یہی ہاتھ دیکھ لیجئے یہ بندہ کہہ رہا ہے بیس ہزار اس کی تنخواہ ہے اور بل اس کی آمدنی سے بھی کہیں زیادہ آ چکا ہے اب خود اندازہ لگائیں جس کی تنخواہ کم اور صرف بجلی کا بل زیادہ ہے وہ باقی اخراجات کہاں سے لائے گا اور اس بل کی ادائیگی کہاں سے کرے گا پھر اس کا مطلب ہے یا اس کو بیکاری بنائیں گے یا اس کو چوری لکیتی پہ مجبور کریں گے خدا کے لیے ہو اس کے نہ کھن لیں مہنگائی کا توفان تو آپ کم کر سکتے ہیں اور سارے حکمران اور عوام مل کر اللہ سے سچی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں تاکہ جانور اور انسانوں میں وبا بھی ختم ہو جائے اور سلاب کا جو ہم پر ایک عذاب آیا ہوا ہے اللہ اس کو بھی دور فرمائے خدا کے لیے حکمران و حوش کے نہ کھن لو قبر میں تم نے بھی جانا ہے قبر میں ہم نے بھی جانا ہے اپنے اوپر اتنے گناہوں اور ظلم کا بوجھ سوار کرو جتنا کل کو اٹھا بھی سکو